حسنہ حسین ہے اس کی لکھاری اور یہ پہلی قسط ہے جنت خدا کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھر گیا دیوار گیرہ انماری کے شیشیں جھماکے سے ٹوٹ گئے کانچ کا گلدان جو شدید نفرت اور انتقام سے فرش پر پھیکا گیا تھا اس کی ٹکڑے یہاں وہاں بکھر گئے تھے جنت جنت ایسے نہ کرو جنت نہیں جنت میرا بچہ جنت خدا کے لیے ایک دڑب ایک پکار ایک التجا اس نے پلکے جھکا کر دیکھا منظر ایک لہزے کے لیے دھندلا ہوا تھا شاید آنکھوں کی نمی بڑھی تھی شاید روشنہ ہی مردم پڑھی تھی برہان برہان مجھے بچا لیں دل خراش چیخ کے ساتھ ہی اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی بیڈ کراؤن کے ساتھ لگا اپنا سر اٹھاتے ہوئے وہ ہر بڑا کر سیدھی ہو بیٹھی تھی دہنا ہاتھ بے ساکتہ مقام قلب پر آنٹھہ رہا تھا مقام قلب مقام علم تھا مقام علم مقام ابتلا تنفس بھاری حلق خوشک اور خوف کی چمنی چکنجے میں جکڑ اور دماغ ماوف نائٹ سٹینڈ کی ذرکار روشنی میں کامدار اروسی جوڑے کے دامن پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے خواب کے اثر سے باہر آ گئی میں ساکتہ سر اٹھا کر اس نے متوہش نگاہوں سے اطراف میں دیکھا سفید اور سیاہ رنگ کی تھیم میں خوبصورت اور نفاست سے سجے ایک وسیع اور اس بیڈروم میں وہ جہازی سائز بیٹ پر گولڈن برائیڈل ریس میں ملبوس بیٹھی تھی یہ گھر اس کا نہیں تھا یہ کمرہ بھی اس کا نہیں تھا سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں چند گھنٹے پہلے نکاح اور پھر رخصتی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہر آ گیا خوشک لبوں کو تر کرتے ہوئے روسی جوڑے کا دامن اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر وہ بیٹ سے اتر گئی چونیاں کھنک اٹھی بندیاں متحرک ہوئی سونے کے نفیس آویزے اس کی سراہی نمہ گردن پر آگے پیچھے جھول جھول گئے وہ انسان ہو کر ساکت تھی لاکھوں کی جولری بے جان ہو کر متحرک کپ کپاتی انگلیوں سے دروازہ کھول کر وہ کچھ خوف کچھ گھبراہت کے ساتھ باہر آ گئی ماسٹر بیڈروم کی دائے سمت این سامنے گول زینہ تھا جو نیچے کی طرف جاتا تھا اسی زینے کی ابتدائی سیڑھیوں پر وہ اسے بیٹھا دکھائی دے گیا جنت کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے تھم سی گئی تھی سر گیرا ہوا کندے جھکے ہوئے اور مٹھیاں اس سختی سے کھیچی ہوئی جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا ہو دورانے سفر اس کا موٹ خوشگوار نہیں تھا وہ جانتی تھی نکاح کے وقت اس کے تیور ٹھیک نہیں تھے وہ یہ بھی جانتی تھی بڑے عجیب ہیں یہ فارس بھائی صدرہ نے خاص طور پر نوٹس کیا تھا نکاح کے پیپر پر ایسے سائن کر رہے تھے جیسے کچھ کہتے کہتے وہ یقیق خاموش ہو گئی تھی جیسے اس نے گھنیری بلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جیسے کچھ نہیں لبوں پر مسکراہت سجا کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور وہ ادھوری بات جیسے اب مکمل ہونے کو تھی خود پر تاری زمود کو توڑتے ہوئے وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف مڑا تھا اس کی تیکھی گہری آنکھوں میں غیز و غزب کا بڑھتا ہوا تاثر جنت بنت کمال کی ریڑ کی ہڈی میں سنسناہت دوڑا گیا تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا بھاری گمبھیر آواز پتھریڑا سخت لہجہ لہنگے کا فال سنبھالے جنت کی مقروطی انگلوں کی گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ موٹی اور نگینی ہتیلیوں میں چوبنے لگے یہ ایک کاغذی رشتہ ہے جنت کمال یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گا ایک ایک لفظ نفرت سے ادا کرتے ہوئے اس کے اور اپنے مابین چند قدموں کے فاصلے کو اس نے ایک ہی لمحے میں پاتھ لیا تھا کاغذی رشتہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی ممی کو ایک بہو چاہیے تھی صرف ایک بہو بازو سے پکڑ کر خاصے جارہانہ انداز میں اسے راستے سے ہٹایا گیا یہاں صرف بہو بن کر رہو بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا ورنہ بہت برا کروں گا میں آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی پھر اسی صورت سے وہ کمرے میں چلا گیا ستمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ جنت نے مڑ کر اسے بے یقینی سے دیکھا تھا وہ جو بہت عزت اور مان سے اسے رخصت کر کے اپنے گھر لائے تھا وہ اب کچھ نفرت اور حقارت سے بیٹھ کر بکھری گلاب کی پتیوں کو ہٹا رہا تھا پھول بیلوں کو نوچ خسوٹ کر پھینک رہا تھا تازہ گلاب کے بکے تو اس نے فرش پر دے مارے تھے وہ مشتہل تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کمرے کی ایک ایک چیز تحس نحس کر دے آگ لگا دے سب تباہ کر دے جنت کی شہد آنکھوں میں ارمانوں کا خون رج گیا کب کپاتے لبوں پر سکوت ٹھہر گیا وہ سراپا حسن بنی آنکھوں میں حیرت صدمہ اور بے یقینی لیو سے دیکھ کر رہ گئی مغربی دیوار پر وکٹورین طرز کا ایک آئینہ استادہ تھا جو اس کا اکس خط میں سمائے پوشیدہ حقیقت کو اس کے چہرے پر لے آیا تھا حقیقت سچائی کے روپ دھارے ایک بددعہ تھی جو اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی یہاں تک گھر چھوڑنے سے شہر بدلنے سے نئے رشتے بنانے سے اس کا نصیب نہیں بدلا تھا نفرت اور دھتکار اب بھی اس کا مقدر رہی تھی لانت پھٹکار اب بھی اس کا نصیب ٹھہری تھی گیٹ لاسٹ دانت پیس کر مٹیاں بھیج کر اس نے حکم دیا تھا مگر وہ پتھر ہوئی کھڑی تھی ذرا سا ارتیاج بھی اس کے وجود میں پیدا نہیں ہوا تھا اب کی بار وہ خلق کے بھر دھاڑا تھا بھاری کامدار لباس کا پھیلا ہوا گھیرا تودھیائی ہتھیلوں میں سنبھالے وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی تھی دروازہ این اس کے موں پر بند ہوا تھا خٹاک کی آواز کے ساتھ مقفل بھی ہوا ایک ایک کر کے خوشگمانی کے تمام دیئے بوجھ گئے ایک ایک کر کے ساری امیدیں خاک ہو گئیں ہمیشہ اچھا سوچنا سب اچھا ہوگا اس نے اچھا سوچا تھا مگر اچھا نہیں ہوا تھا ہر عسری کے ساتھ یسرا ہے اور اس کے آگے پیچھے دائے بائیں اوپر نیچے ہر طرف عسر ہی عسر تھا مشکل ہی مشکل آزمائش ہی آزمائش محرومی ہی محرومی سزا ہی سزا وہ الٹے قدم پیچھے ہوتی گئی یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی رہداری کے ایک سرے پر سیڑیاں تھی تو دوسرے سرے پر چھوٹا سا لاؤنج جس کی دیوار گیر کھٹکیوں سے پورا چاند نظر آ رہا تھا تم نے ماہین کے ساتھ جو کیا ہے جنت خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی سسکیاں سینے میں مچل گئی آسو پلکوں پر لرز گئے ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیئے ساری عمر تم ان کے لئے عذاب بنی رہی ہو سینے میں درد اٹھا تنفس بھاری ہونے لگا نگاہ بند دروازے پر ٹہر گئی ایسی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے لفظ نشتر تھے روح غائل ہوئی تھی بم مشکل قدم اٹھاتے اس نے لاؤنج کا رخ کیا تھا پوری تاریخوں کے منور چاند کے سامنے وہ بینور کرسٹل فانوس کے نیچے سوفے پر بیٹھ گئی اب وہ ایک ایک کر کے پینے نکال رہی تھی شور اب بھی تھا آوازیں اب بھی گونج رہی تھی وہ سر سے دپٹہ اتار کر اپنے ہیر سٹائل کے بل کھولنے لگی پھر کانوں کے آویزیں اتارے گلے کو نکلے سے گرفت سے آزاد کیا بندیا اتار کر میز پر رکھی انہیں مت اتارو جانت ابھی جی بھر کر دیکھنے دو مجھے حلق میں ابرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے اس نے لب بھیج کر خیالات کو جھٹکنا چاہا افقار کو بھٹکانا چاہا مگر ناکام رہی آج ہی رات کچھ بھی اس کے ذہن سے مہو ہونے والا نہیں تھا رہ رہ کر ایک ایک پل ایک ایک لمحہ تم ساری عمر یاد رکھو گی سزا پلکوں کی دیواروں میں شگاف ڈالتے چند آسوس کے گانوں پر لڑک گئے یہ بھی برہان کا احسان ہے کہ اس نے تم پر کیس نہیں کیا ورنہ سوچو وہ کیا نہیں کر سکتا تھا ہاں تم سوچو اب تم سوچو آج تم سوچو کمرے کی ہر ایک شے آواز بن گئی قلب جان کو آزار کر گئی بددعہ بددعہ کھڑکیوں سے سرد ہوایں سرد سرد آ کر گزر رہی تھی سزا جزا لون میں آسٹر اور آکارٹس کے بے شمار پھولوں سے ہوتی ہوئی صدا بیرونی دیواروں کے اس پاس سڑک پر جھکے عملتاز کے درختوں پر ٹہر گئی تھی حلق میں وہ بھرتی گلٹی کو مشکل نیچے اتارے جنت نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا آج کی رات ایک مشکل رات تھی اس کے لیے اور اس کے لیے بھی جو بند کمرے میں اپنا سر تھامے خاموش بیٹھا تھا دیوار گیر کھڑکیوں سے جھاکتے سورج کی کرنے اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے کس نسا کر آنکھیں کھول دی آفتاب کا نور اس کے اندر نہیں گیا تھا غاروں کی طرح کچھ تاریکیاں اس کے وجود کا بھی حصہ تھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے شانوں پر آگے پیچھے بکھرے شہد رنگ کے بالوں کو سمیٹ کر داہنے کندے پر ڈال دیا تھا چہرہ ستا ہوا تھا بے خوابی کا شکار سرخ مترم آنکھوں میں نوی ٹھہری تھی فرش پر قدم جمعاتے ہوئے اس نے بے خیالی مصر اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی سیاہ جینز پر آسمانی رنگ کی شرٹ میں ملبوس وہ سنگل صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمعہ خاصے سہانہ انداز میں بیٹھا تھا دھوپ میں لائٹ براؤن سا شیڈ دیتے گھنے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے رگیں تنی ہوئی جبرے بھیچے ہوئے اور گہری ہیزے لاکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا اس نے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب اٹھا رکھی تھی سر نگاہوں سے متعلیہ جاری تھا جنت کی ہارٹ بیٹ میس ہوئی سانس تو پہلے سے رکا ہوا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اتنے سویرے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوگا تاقیر سے بیدار ہونے پر از خود شرمندہ ہو گئی کل رات جو کچھ ہوا اس کی بھنک ممی کو نہیں پڑھنی چاہیے کتاب بند ہو چکی تھی بلکل دروازے کی طرح اب وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا بے پروائی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے جانے کے لیے مڑ گیا تھا جنت نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی فارض وجدان شیرازی شیرازی انٹرپرائز کا سی ای او دراز قامت چوڑے شانے اور وزنی جسامت کا مالک ایک خوبصورت نوجوان جو گول زینہ اترتا اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا مگر اس کے قدموں کی آہٹ تھی کہ رہداری میں ہی ٹھہر گئی تھی بند دروازے کی آواز بھی وہیں کہیں بھٹک رہی تھی تلخ رویہ سخت لہجہ اور نکاح کی حیثیت کی وضاحت کرتے بے رحم الفاظ متحرک ہوئے تھے پلٹ پلٹ کر اس پر بار کرنے لگے اور وہ ساکت و سامت اپنے ٹوٹے بکھرے وجود سے لا پرواہ کچھ خوف کچھ بیچارگی اور کچھ الجھن سے نصیب اور قسمت کی ان بھول بھلیوں کو دیکھنے لگی جو ہر بار ہمیشہ اسے ایک ہی مقام پر لے آئی تھی وہ مقام جس کا تائین کئی برس پہلے تپتی ہوئے ایک دوپہر میں ہوا تھا وہ مقام جو آگ کی طرح تھا سلگا سلگا کر راکھ کرتا تھا پھر خاک کر دیتا تھا وہ پیروں تلے روندی جانے والی اسی مٹی سے ایک بار پھر جنم لیتی تھی ہر بار اس امید کے ساتھ کہ اب کچھ مختلف ہوگا ہر بار اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ قبولی جائے گی مگر ہر بار وہی ہوتا جس کی توقع نہ ہوتی ہر بار وہی ملتا جس کی چاہت نہ ہوتی ایک مدھم سی مسکان اس کے سختی سے بھیچے لبوں کو نرم کر گئی پھر وہ ہس دی یوں ہی اچانک بلا وجہ بلا سبب وجدان ہاؤس کے در و دیوار میں اس کی ہسی کی جھنکار یوں گونجی جیسے کوئی ضبط کرتے کرتے اچانک رو پڑا ہو نکاح اور رخصتی جتنی سادکی سے ہوئی تھی ولیمے کی تقریب اتنے ہی شاندار طریقے سے منقض کی گئی تھی دولا کے ہمراہ جب وہ سٹیج پر آئی تو ہر ایک کی نکاح میں ستائش ٹھہر گئی پارس وجدان اگر اپنی وجہاتوں میں بمثال تھا تو جنت بنت کمال بھی اپنی پورا اعتماد شخصیت اور پرکشش نقوش کے باعث باکمال نظر آ رہی تھی اس کی شہد آنکھیں روشن اور کومل چہرہ منور تھا گلاب کی نرم پنکھڑیوں جیسے لموں پر مدھم سا تبصم ٹھہرا تھا اس کے تاثرات مصنوعی نہ لگتے تھے نہ ہی انداز میں بناوٹ نظر آتی تھی یوں لگتا تھا جیسے اسے واقعہ تر محبت کرنے والا رفیق حیات مل گیا ہو رفیق حیات بھی ایسا جو اپنی آن بان میں شہزادوں جیسا ہو نام کی طرح میدان حیات کا کوئی شہ سوار نظر آتا ہو مگر وہ شہ سوار شریک حیات بن کر زبان کی دو دھاری تلوار سے احساسات اور جذبات کو قتل کرنے والا بھی ہو تو اس کا ذہن پھر سے بھٹکا تھا سوچ اور خیالات پھر سے منتشر ہوئے تھے اور اس نے ایک بار پھر وائٹ کلچ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے گئے خوبصورت ہال میں یہاں وہاں دیکھتے پہلو میں بیٹھے فارس وجدان کے بلیک تھری پیس سوٹ سے اٹھتی مردانہ کلون کی خوشبوں محسوس کرتے وہ پلکیں جھبکا جھبکا کر آنکھوں میں ابرتی نمی کو دبانے کی صحیح کر رہی تھی تم خوش تو ہونا جنت برابر میں بیٹھی سائرہ خالہ نے بہت محبت اور مان سے پوچھا تھا جنت نے گردن مور کر انہیں دیکھا وہ جس احساس کے بارے میں استفسار کر رہی تھی وہ اس کے آس پاس اس کے اندر اس کے دل میں کہیں بھی نہ تھا مگر وہ اس بار صحیح معنوں میں ان کے لئے موبم رہنا چاہتی تھی راز ہونا چاہتی تھی وہ انہیں ان کی فیملی کے ایک ایک فرد کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اسے اپنی جنت مل چکی ہے سزائیں ختم ہوئے وہ جہنم سے باہر آ گئے بہت اس نے کہا اس کی آواز کھوکھلی تھی مگر لبوں پر ابرتی خوبصورت مسکراہت ہر عذیت چھپا گئی تھی آنکھیں بھی کمال کی اداکاری کرتی تھی تکلیف در تبسم میں ڈھل کر اس کے چہرے کو پرکشش بنا گئی سائرہ خالہ نے اس کے کندوں پر بازو ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر کے پیشانی کا بوسہ لے ڈالا وہ اب بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی شیرازی خاندان کے ساتھ یہ رشنہ ان کی توسط سے سر انجام پایا تھا یہ شادی بھی ان کی وجہ سے ممکن ہو پائی تھی یہی وجہ تھی کہ جنت انہیں سکون بھری اس کیفیت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی لب بھیج کر اور پلکیں جھپکا کر آنسوں کو روکتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو نگاہیں میسیس شیرازی سے ٹکرا گئیں کامدار میرونج ساری میں ملبوس لائٹ سا میک اپ کیے وہ الیکٹرونک ویل چیئر پر براجمان تھی چہرہ نکھرا نکھرا سا ترو تازہ لگ رہا تھا سیاہ آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرہ رہی تھی لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکرہت سجی تھی وہ کے ہارٹ پیشنٹ تھی فالج کے باعث ٹانگوں سے بھی معذور مگر اپنے بیٹے کی شادی پر وہ بہت صحت مند حشاش بشاش اور خوش نظر آ رہی تھی وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں تو جنت بھی مسکرہ دی اور کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ اس عورت کے لیے کتنے دل سے مسکرائی تھی شام کا اندھیرہ دھرتی پر پھیل چکا تھا دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے دوریوں میں بندے ہوئے تھے بندھروی کا پورا چاند اس کے عقب میں تھا وہ کچھ دیر پہلے مسس شیرازی کے ہمراہ گھر پہنچی تھی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کچھ بے دردی اور جھنجلات سے اپنی جیولری اتار رہی تھی آنکھوں میں نمی تھی چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا ولی میں ریسپشن کے دوران وہ کتنی پورا اعتماد رہی تھی اور اب جب تنہائی محسر ہوئی تھی تو کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی زندگی پھولوں کی سیچ کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی جنت مسس شیرازی نے کچھ دیر پہلے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا نئے محول نئے رشتوں میں ایجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے وہ وقت تحمل مزاجی کی طلب رکھتا ہے سبر چاہتا ہے پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے اس کے آنکھوں میں دیکھا دنیا کا سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش پاش کر دینے کی جنت کی آنکھوں میں ایک کرپ ٹھہرا تھا وہ اس کے مسکرات سے علچا تھا اس کے چہرے پر بکھرا تھا گویا مسس شیرازی جانتی تھی اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی اسے تمہاری فارس سے شادی میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے نہ ہی تمہاری خالہ کی وجہ سے یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لائیا ہے بعد گھوم پھر کر ایک بار پھر اس کے نصیب تک آ گئی تھی ہر بار یہ لفظ اسے ڈرا دیتا تھا ہر بار یہ سچائی اسے تڑپا دیتی تھی اگر اب بھی نصیب ہی یہاں لائیا تھا تو وحشت کا سامپ گردن سے لپٹا تھا ذات کے آئینے پر پتھر برسے تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بگھر گئی نصیب الجے منتشر خیالات کے ساتھ اس نے سر اٹھا کے آئینے میں اس جنت کو تلاشا جو دلہن تھی مگر اس کے سامنے جو کھڑی تھی وہ تو کچھ بھی نہ تھی قدموں کی آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اس کی جھنکی اتارتی انگلیاں ساکت ہوئی تھی بے ساکتا نظر اٹھا کر اس نے آئینے میں فارس کو دیکھا ٹائی کی نوٹ دھیلی کرتا کوٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکا تھا اب وہ بیٹ پر بیٹھ کر اپنی جوتیں اتار رہا تھا رسٹ واش کف لنگز اس نے سائٹ ٹیبل پر رکھ دئے وہ اجلت میں اپنے کام کر رہا تھا اور جنت دریسنگ ٹیبل کے سامنے پتھر ہوئی اپنے جھنکوں میں ہی اٹکی کھاری تھی وہ فارس وجدان کو دیکھ رہی تھی اور فارس وجدان نے بھولے سے بھی یہ غلط نگاہ اس پر نہیں ڈالی بے ساکتہ ہی کوئی منظر ذہن کے پردوں پر لہر آیا تھا یکا یک اس کی عذیت بڑھ گئی حال آئینہ بن کر ماضی کا عقص دکھ لائے تو عذیت بڑھی جاتی ہے یہ احساس کتنا عذیت تاک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے آپ معورائی ہو جائیں نظر ہی نہ آئیں کوئی خیال چوٹ بن کر ذہن میں اترا تھا آنکھیں جل اٹھے دیں کپڑے بدل کر وہ اٹیش باتروم سے باہر آ گیا تھا سیاہ ٹراؤزر پر سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ میں ملبوس وہ اپنے عام سے ہلیے میں بہت جازب نظر آ رہا تھا اپنے اطراف سے یکسر بینیاز اس نے کمرے کی لائٹس آف کر دی تھی اب صرف نیلگوں بلب ہی تھا جو اندھیرے میں مدھم سی روشنی کا تاثر دے رہا تھا موبائل چارجنگ پر لگائے وہ سونے کے لئے لیٹ چکا تو خود پر تاریز جمعوت کو توڑتے ہوئے جنت نے مڑ کر براہ راست اسے دیکھا اب آئینے کا سہارا درکار نہ تھا یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لائیا ہے حلق میں وہ بھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے اس نے اٹیش باتروم کا رکھ کیا کپڑے تبدیل کر کے وہ کافی تاخیر سے باہر آئی تھی صوفے پر بیٹھ کر وہ روئی روئی سی سرخ متورن آنکھوں کے ساتھ کچھ دیر تک اسے ہی دیکھتی رہی نصیب سفید شال خود پر پھیلائے وہ اسے سکتے ہوئے صوفے پر نیم تراز ہو گئی کچھ تھکاوٹ کا اثر تھا اور کچھ گزشتہ شب کی بے خوابی تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہی اسے نین نے آ لیا اور ایک بار پھر وہ اس بے رحم کے رات کے آہنی شکنجوں میں جکڑی گئی جو باوجود کوشش کے بھی اس کے ذہن سے نکلتی نہیں تھی گھر میں داخل ہوتے ہی سائرہ نے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو نڈھال قدم اٹھاتا ان کے سامنے آ کر رک گیا تھا آنکھیں سرخ متورن سی تھی چہرہ سرخ ہو رہا تھا صدرہ ایک نظر بھائی پر تیالتی تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی مگر سائرہ ایسا نہیں کر سکی تھی میں سمجھ رہا تھا اسے سزا مل چکی ہے مگر اس کی سزا تو جیسے اب شروع ہوئی ہے ماما امار سائرہ کا لہجہ کارٹ دار ہوا تھا آنکھیں غم و غصے سے پھیلی تھی جنت کا ولیمہ اٹین کر کے ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی لاہور پہنچی تھی اور ابھی سے امار کا یہ رویہ اور باتیں انہیں اشتغال دلا گئے تھے فارس رجدان کی بیوی ہے وہ شرازی خاندان کی بہو اسی فارس رجدان کو صدرہ کا رشتہ کیوں نہیں دیا آپ نے صدرہ نے بے ساکتہ مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا دیوانہ تھا وہ جنت کے لیے اب اس کی دیوانگی نے جیسے ہر حد کروز کر لی تھی اپنے بھی اسے اب دشمن نظر آنے لگے تھے مرسیت شرازی نے فارس کے لیے صرف جنت کا ہاتھ مانگا تھا سائرہ نے تحمل سے ایک بار پھر اپنے بیٹے کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی اور وہ تھا کہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا اگر وہ صدرہ کا ہاتھ بھی مانگتی تو میں پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ انکار کر دیتی سائرہ نے لب بھیج کر اپنے بیٹے کو دیکھا شاید آپ پھول رہی ہیں اس کے مطالق کس طرح کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں وہ صرف افواہیں تھی فارس ایسا نہیں ہے امار ہس دیا اس کی ہسی بھی تنزیہ تھی پیشانی مسلتے ہوئے الجھے بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ جیسے ضبط کے مراحل پڑھا شرازی خاندان کو دھوکہ دے کر آپ کیسے مطمئن ہیں ماما میری سمجھ سے باہر ہے امار اب کی انہوں نے سخت پتھریلی نگاہوں سے دیکھا تھا تمہیں میری بھانجی کے معاملے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اب شادی شدہ ہے بٹھا لو یہ بات اپنے دماغ میں کہ وہ اب کسی کی عزت ہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں وہ اس کا ماضی تھا میں اس کی پرسنل لائف میسیس شرازی کے سامنے کھولنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی اور نہیں انہوں نے مجھ سے اس حوالے سے کوئی سوال پوچھا تھا انہوں نے ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے تمہارے دماغ میں یہ جو محبت کا چند روزہ بھوت سوار ہے یہ اترے گا تو تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا ہاں میں تو جیسے بچہ ہوں پاگل ہوں نہ سمجھ ہوں زیر اللہ بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ شدید غصے کے عالم میں میس کو ٹھوکر مارتا گھر سے نکل رہا سائرہ بیبسی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی صبح جتنی روشن صاف اور چمکدار تھی اس کے اندر کی دنیا اتنی ہی تاریخ ویران اور سنسان سرخ رنگ کا قدر حل کے کام والا نفیس جوڑا زیبتن کیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کچھ بیدلی سے اپنے بال بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی کم ان اس نے حمد متمج کر کے کہا دروازہ کھل گیا ملاسمہ سامنے کھڑی تھی بیگم صاحبہ آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں میں آ رہی ہوں پریش نظر آنے کے لیے لائٹ سا میک اپ کیے ڈپٹا سلیقے سے سیٹ کر کے وہ نیچے آ گئے ڈائننگ ہال میں میسس شرازی ویل چیئر پر فارس وجدان کے ہمراہ موجود تھی انہوں نے براؤن رنگ کا سادہ سے لباس زیب تن کیا تھا سفیت رنگ کی بڑی سی چول کندوں پر تھی میک اپ اور جیولری سے آری وہ اس روپ میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی ان کی آنکھیں بہت نرم سا تاثر دیتی تھی اور لبوں پر بکھری شفیق اور بہرباند سی مسکراہت سیدھا دل میں اترتی تھی السلام علیکم مشترکہ سلام کر کے وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ میسیس شیرازی کے پاس آگئی تھی انہیں سلام کیا ان سے دعا بھی لی اور جب جھکی تو انہوں نے بہت پیار سے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا پھر انہوں نے ہاتھ پکر کر اسے اپنے برابر میں ہی بٹھا لیا تھا فارس وجدان اس کے این سامنے جھکے سر کے ساتھ اپنے ٹیبلٹ کی سکرین پر ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا ناشتہ شروع کر دیا گیا دیسی اور بدیسی ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹیبل سے مختلف ڈشس اٹھا اٹھا کر میسیس شیرازی اس کے سامنے رکھنے لگی جنت نے نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھا تھا اس کا چہرہ سپار ضرور تھا مگر تاثرات سخت پتریلے نہیں تھے میسیس شیرازی جب جب اس سے مخاطب ہوتی وہ بہت آرام اور تسلی سے مختصر جواب دے کر اپنی دگاہیں ٹیبلٹ پر جمع لیتا ناشتہ کرتے ہوئے اس کے انداز میں اجلت تھی جیسے وہ جل دس جل یہاں سے اٹھ جانا چاہتا ہو مگر میسیس شیرازی اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی وہ اسے باتوں میں الجھا رہی تھی تو پھر ہنیمون کے لیے کیا پلان کیا ہے تم دونوں نے انہوں نے باتوں کے دوران اتنا اچانک پوچھا کہ ٹوست پر جیم لگاتے فارس کے ہاتھ یک دم روپ گئے جنت نے سر اٹھایا تو نگاہیں فارس سے دو چار ہوئیں بس ایک لمحے کے لیے پھر وہ نظریں جھکا گئی ابھی کچھ سوچا نہیں اس بارے میں توقع کے برعکس اس نے بہت محتاط انداز میں جواب دیا تھا تو پھر سوچ لو ایک مہینے کا بریک لو اور فارس نے اپنی ماں کی ہستے مسکراتے چہرے کو دیکھا اس کی شادی سے وہ کتنی فریش اور صحت مند لگ رہی تھی جیسے سارے بوجھ ان کے کندوں سے اتر گئے ہوں جیسے سارے قرض ادا کر دیے گئے ہوں ہاں کچھ پلان کرتا ہوں اس نے جواب دے کر انہیں بھی حیران کر دیا اندر ہی اندر شاید وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے گا خوش رہو انہوں نے دعا دی اب میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے اس نے مسیس شیرازی کی طرف جھک کر ان کی پیشانی کا بوسا لیا تم بھی اپنا خیال رکھنا وہ جانے لگا تو مسیس شیرازی کے ساتھ ساتھ جنت کی نگاہوں نے بھی اس کا تاقب کیا تھا شادی کے بعد آج اس کا آفس پہ پہلا دن ہے تمہیں اسے سی آف کرنا چاہیے جنت نے کچھ گھبرا کر ان کی طرف دیکھا انہوں نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا وہ اٹھ کر باہر آ گئی سامنے ہی وہ سفید پتھروں کی روش پر کھڑا تھا رکھ کر مڑھ کر اسے دیکھنے لگا وہ نروس ہو کر رکھ گئی آنکھوں میں استراب ٹھہر گیا وہ فارس سے تین چار سٹیپس کی بلندی پر تھی مگر اس کی آنکھوں کی حقارت آمیز تاثر نے جیسے زمین کی تہوں میں اتر کر رہ گئی نفرت تحقیر دھتکار نظروں کے مفہوم جانتی تھی وہ نفرتوں کی پہچان تھی اسے تب ہی اس کا دل کٹا تھا تب ہی آنکھیں نم ہوئی تھی وہ ایک ایسے انسان کے سامنے کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں انسیت تو دور کی بعد اس کے لیے عزت بھی نہ تھی آنٹی نے کہا تھا کہ انگلیاں مسلتے ہوئے اس نے اپنی موجودکی کی وضاحت دینا چاہی کہ کیا اس نے سوالی عبرو اٹھائے لہجہ حتی لمقان سخت ہی رہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا بیمی بن کا میرے سر پر مسلت ہونے کی کوشش مت کرنا وہ پھنکارا وہ چھپ رہی اعتراض اور شکوے کا اس کے پاس کوئی حق نہ تھا اسے تندہی سے دیکھتے فارس نے انگلی اٹھائی لفظ ادا کیے بغیر آنکھوں کے تاثر سے ہی وہ اس پر واضح کر گیا تھا کہ آئندہ وہ اسے اپنے پیچھے صدر دروازے میں نظر نہ آئے جنت نچلا لب دانتوں تلے کو چلتی اپنے گیلی آنکھوں کے ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی اسے بہت رونا آ رہا تھا حالانکہ یہ رویہ یہ دھتکار اور نفت یہ کچھ نیا تو نہ تھا سیاہ شیٹ آنکھوں پر لگائے وہ اسی وقت جانے کے لئے مر گیا ضبط کر کے اس نے آنسو دبا لیے تھے نئی زندگی کا آغاز بھیانک انجام سے جڑا ہوا خوف تھا خوف کے آنی جکنجے میں جکڑی وہ اسے بیبسی سے دیکھ کر رہ گئی مسیس شیراسی اسے وجدان ہاؤس سے متعارف کرواتے ہوئے نشلی منزل پر ہی ہال نمہ ایک ایسے کمرے میں لے آئی تھی جو دیکھنے میں کسی آرٹسٹ کا سٹوڈیو لگتا تھا وارٹر کلر آئل پینٹ اکریلک ہر طرح کی پینسلز مختلف برشز کینویس پیپرز ہیوی کارٹ سٹوک غرض کے ہر وہ مٹیریل موجود تھا جو ایک آرٹسٹ کو اپنی تخلیق کے لئے درکار ہو سکتا تھا اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا قدرتی مناظر کی بے پناہ خوبصورت پینٹنگز دیواروں پر لگی تھی اور کچھ پیک شدہ حالت میں دیواروں کے پاس ہی رکھی تھی بیش قیمت پینٹنگز آرائشی اشیاں پریسٹل لکری اور مٹی سے بنی منفرد اور مختلف ڈیکوریشن پیس جنت ایک ایک چیز استعاق کے عالم میں دیکھ رہی تھی جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو میرے منع کرنے کے باوجود فارس شیرازی ہاؤس سے یہ سب لے آیا وہ چاہتا تھا میں اس گھر کو اپنی پینٹنگز سے سجا دوں جنت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا الیکٹرونک وینڈ چیئر پر براجمان وہ اس کے پاس آ کر رک گئی تھی میک اپ سے آری چہرہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا آپ آپ آرٹسٹ ہیں یہ سب پینٹنگز وہ حیران ہوئی بس شوقیاں رنگوں سے کھیل لیا کرتی تھی ان کے لبوں پر مدھم سے مسکرات ٹھہر گئی شوقیاں اور کھیل یہ کسی پروفیشنل آرٹسٹ کا کام ہے آنٹی جنت سے راہی بنا نہ نہ رہ سکی کمال کی آرٹسٹ تھی میسیس شیرازی قدرتی مناظر کو دیکھ کر اصلی تصویروں کا گبان ہو رہا تھا میسیس شیرازی نے اس کی آنکھوں میں اوبرتے حیرت تجسس اور اشتیاق کے ملے جلے تاثرات کو بہت غور سے دیکھتا تھا ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا اگر میں پینٹنگ چھوڑ دوں گی تو زندہ نہیں رہوں گی دیوار پر ہنزہ کی بلند و بالا پہاڑوں کی تصویروں پر متحرک جنت کی انگیاں ساکت ہو گئیں میں نے پینٹنگ چھوڑ بھی دی اور زندہ بھی رہی انہوں نے کہا جنت نے موڑ کر ان کی طرف دیکھا وہ اپنے بائیں ہاتھ کو اب بھی ذرا مشکل سے حرکت دے پاتی تھی جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بنا بھی رہا جا سکتا ہے وہ سن ہوئی تھی اپنی جگہ بھالا جیسے دل پر لگا تھا وجود ماضی اور حال کے درمیان پنڈولم کی طرح جھولنے لگا اس نے عذیت بھرے احساس کے ساتھ میسیس شیرازی کو دیکھا وہ ان کی آنکھوں میں بھی کرب کی نمی تھی مگر لبوں پر ایک زندہ مسکان تہری تھی الیکٹرونک چیئر کو متحرک کرتے ہوئے انہوں نے میز پر رکھا آرائشی قلم اٹھا لیا پاس ہی پتھر پر نزب گھڑی رکھی تھی لکڑی کا باکس بھی جس کے تختوں پر انتہائی خوبصورت اور نفاست سے پول تراشے گئے تھے وقت بہترین استاد ہے محرومیوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے حلق میں اُبھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے گال پر پھسلتی لٹکو کان کے پیچھے عرص کر اطراف میں نگاہ دھوڑائی تھی وہ اپنا ذہن بھٹکانا چاہ رہی تھی مگر ذہن تھا کہ اس ایک لوس میں علچ کر رہ گیا تھا پینٹنگز کے ساتھ ہی سامان سے بھرے کارٹن پڑے تھے وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر کرسٹل کے گلدانوں کو دیکھنے لگی جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی پاس ہی ایک غور باکس پڑا تھا ادھ کھلا ہوا وہ جھک کر اس کارٹ کو دیکھنے لگی جس پر تیسری کلاس کے فارس وچدان کی پہلی پوزیشن سٹارز اور سٹیکرز کے درمیان جگمگا رہی تھی یہ فارس کا سامان ہے بچپن سے اس کی عادت ہے اپنی ہر ایک چیز کو سنبھال سنبھال کر رکھنے کی تم یقین نہیں کروگی اس کے کھلونے بھی نیچے کہیں پڑے ہوئے ہوں گے صحیح اور سلامت اپنے بیٹے کے لیے میسیس شرازی کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی جنت نے ریزلٹ کارٹ واپس رکھ دیا نیچے ہی پلاسٹک شیٹ میں مرجھائے ہوئے پھولوں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا ایک ڈرائنگ پیپر بھی تھا فولڈ کیا ہوا اس نے کھول کر دیکھا گیٹ ویل سون بچے کی لکھائی میں بڑا بڑا لکھا تھا میسیس شرازی نے دور کھینچ کر دیوار گر کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا دیئے کمرہ مزید روشن ہوا تو دیوار کے پاس گول میرس پر سیدھی رکھی فریمٹ پینٹنگز اسے اپنی جانے متوجہ کر گئیں پرفیکٹ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا میسیس شرازی نے اسے مسکرا کر دیکھا سب سے آخر میں ذرکار فریم والی بڑی پینٹنگ رکھی تھی بہت احتیاط سے اسے سیدھا کیے وہ کچھ مبھوط ہو کر دیکھنے لگی وہ قرآن کی ایک آیت تھی جسے سیاہ پینٹنگ پیپر پر خدرتی مناظر کی جھلکیوں میں انتہائی خوبصورت اور مہارت سے لکھا گیا تھا انمعالغسری یسرہ تمام حروف مختلف مناظر خود میں سموئے ہوئے تھے پھول آسمان خزان رسیدہ درخت خاردار جھاڑیاں اور ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ وسیع سبزہ زار الغسری لفظ میں خزان کا منظر تھا نوکیلے سیاہ درخت کانٹے دار خارد جھاڑیاں اور اس سے آگے یسرہ سر سبس پھولوں ہرے بھرے درختوں وسیع سبزہ زار کی جھلک دکھلاتا ہوا مگر یسرہ کا علف مختلف تھا ہجم میں بھی لکھائی میں بھی حرف علف آسمانی رنگ کا آسمان کی ہی طرف اٹھا لہلہاتے بادنوں کی خوبصورت جھلک دکھلا رہا تھا پوری آیت آوٹلائن بھی ایک ہی رنگ مگر علف جو آسمان کی جھلک دکھلاتا تھا وہ سب سے الگ سب سے نمائیہ سب سے منفرد تھا جنت کافی دیر تک ریلسٹک انداز میں بنائے گئے ان مناظر کو حروف کے اتار چڑھاؤ اور ستیاہ بیک گراؤنڈ پر سنہری روشنی کی طرح اُبھرتی اس آیت کو دیکھتی رہی میں بھی یہی چاہتی تھی کوئی اسے دیکھے پھر دوبارہ دیکھے اور تب تک دیکھتا رہے جب تک اس کا راز نہ پالے راز اس نے چونک کر میسیس شیرازی کو دیکھا کیا آرٹس بھی اپنی پینٹنگز میں راز چھپاتے ہیں میسیس شیرازی مسکرا دی وہ راز میرا نہیں ہے اس آیت کا ہے اس آیت میں ہی چھپا ہے جنت کی آنکھوں میں ایک غیر مفہوم سا تاثر آکر ٹھہر گیا قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے جواب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک سوال سمجھ میں نہ آئے میسیس شیرازی کہہ رہی تھی اب اس آیت کو دیکھ لو یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے وہ سوال جو ایک وقت میں میرے اندر اٹھا تھا اور جواب کسی وجہ سے تمہارے اندر بھی ہوگا کچھ سوال مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے ناسمجھی کے عالم میں میسیس شیرازی کو دیکھتے جنت کی مسترب نگاہیں اسرے پہ آکر ٹھہر گئیں اس کی تمام تر توجہ اب وہی تھی خزان سے مرجھائے ہوئے درختوں اور پتوں پر آزمائش کی وادیوں میں بھٹکتے ہر انسان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے ہر مریض کو ہر سقیم کو ہر علیل کو وہ کہہ رہی تھی فریم پر جنت کی مخلوطی انگلیوں کے گرفت یقایق مضبوط ہوئی تھی اس آیت کا صرف وہی مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر پڑھیا سمجھ لیتے ہیں اس کا ایک اور مطلب اس کے حروف میں کہیں چھپا ہے ان کا لہجہ پرسراریت میں ڈھلا تھا دوسرا مطلب جنت کے لب ہیلے ویسیس شیرازی لبوں پر مدھم سے مسکراہت لیے اسے چند لمحوں تک دیکھتی رہیں چلو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں میں نے جان بوجھ کر یوسرا کے علف کو نمائع کیا ہے تاکہ میری طرح کسی کو دقت کا سامنا نہ ہو اور اسے آغاز پکڑنے میں کچھ آسانی ہو اپنی بات کے اختتام پر دھیرے سے مسکراتے ہیں وہ انہوں نے الیکٹرونک چیئر کا رخ دروازے کی جانب مور دیا تھا اور جنت کمال پینٹنگ ہاتھوں میں لیے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی جنت خدا کے لیے جنت جنت میرا بچہ شور ایک دم سے بڑھا آوازیں تیز ہوئیں ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پہ پڑھا وہ لہرا کر کانچ کے تکڑوں پر آنگئی امی وہ روتے ہوئے دبی آواز میں چیخی تھی امی امی یکا یک ہی اس کی آنکھ کھل گئی وہ ہر بڑھا کر ایک چھٹکے سے اٹھ بیٹھی امی لبوں میں ہلکی سے جنبش ہوئی کپ کپاتے ہاتھوں میں شال بھیجتے ہوئے اس نے کسی احساس کے تحت سر اٹھایا تھا اگلے ہی لمحے فارس وجدان کی شولہ بار نگاہوں کی ذات میں آتے ہی برف ہو گئی اس کا دل رک گیا آنسو تھم گئے وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا اسے لگا وہ سانس بھی نہ لے پائے گی ایک بار پھر وہ اس کے آرام میں مخل ہوئی تھی ایک بار پھر وہ اس کی آواز سے بیدار ہوا تھا گزشتہ کئی راتوں سے یہی ہو رہا تھا وہ سوتے میں اکثر ڈر جاتی تھی رو پڑتی تھی چیخنے لگتی تھی مجرموں کی طرح سرمشاری سے سر جھکا کر اس نے پیشانی پر پھسلتی لٹ کو آنکان کے پیچھے عرصہ بلینکٹ اور تکیہ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی لاؤنج میں ڈبل سوفے پر بیٹھتے ہی اس کا ضبط ختم ہو گیا آنکھیں چھلک پڑی سرک اینٹوں پر پھیلتا خون کریپ ٹائلز پر دھیر ہوتا وجود اس کی آنکھیں دھندلانے لگی وجود کپ کپانے لگا خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی شور ایک بار پھر اٹھا آواز سماعتوں میں اہتوڑے کی طرح لگی پیشانی گھٹنوں پر ٹکائے وہ ہچکیاں لے کر رونی لگی آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھل گیا تھا اجلت میں آنسو پوچھتے اس نے بے اختیار سر اٹھایا رہ داری میں بیڈروم کے دروازے میں کھڑا وہ قہربار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اٹینشن سیکر اس کی بڑھ بڑا ہٹ واضح دی ایک نفرت بھری نگاہ جنت پر ڈالتے وہ جھٹکے سے پلٹ گیا ہچکیوں کا گلہ گھوٹتے سسکیاں لبوں تلے دبائے وہ اسے گیلی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی ذہن کی سکرین پر اب کوئی منظر نہ تھا نہ سماعتوں سے کوئی آواز ٹکڑا رہی تھی ایک جامت سنناٹہ تھا جو ہر طرف چھا گیا نفرت بھری ایک نگاہ ہی کافی تھی اسے دردناک ماضی سے کربناک حال میں پٹکنے کے لیے یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یال آیا ہے تاریکی میں عقص روشن ہوا آئینے پر درارے پر گئی مواصنہ شروع ہو چکا تھا دو چہرے ایک ہو گئے عذیت پھن پھلائے وجود سے لپٹ گئی تھی دنیا کا سب سے حسین و شفاف جذبہ محبت کا ہے اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش پاش کر دینے کی محبت بہت بھاری و مشکل تھا یہ لفظ اس کے لیے جو لبوں سے ادا ہوتا تھا نہ خوشی کا حساس دلاتا تھا جو امید جگاتا تھا نہ یقین دلاتا تھا محبت آئینہ سامنے تھا آئینہ واضح تھا جنت نے آنکھیں میرچ لی لب بھینچ لیے گزشتہ کئی راتوں کی طرح وہ رات بھی اس نے آنکھوں میں ہی کاتی تھی اور دل ماضی کے از دہوں سے رپٹس ساری رات روتا رہا وہ فارس وجدان کے لیے عدم تھی ماورائی نہ نظر آنے والی ایک ایسی تقلیق جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا فرق پڑتا بھی تو کیوں کیا وہ اس کی مرضی اور منشاہ سے اس گھر میں لائی گئی تھی نہیں ہرگز نہیں تو فرق پڑتا بھی تو کیوں کمرے میں تو جیسے تیسے وہ اسے برداشت کر چکا تھا مگر اپنی ذاتیات میں نہ وہ کسی قسم کی مداخلت برداشت کرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو تیار تھا غصے کا انتہائی تیز مشتہل یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی محتاط ہو گئی تھی اور اس گھر میں اس طرح سے رہنے لگی تھی جیسے وہ چاہتا تھا رہے اجنبیوں کی طرح مسافروں کی طرح جنہیں چند روز یہاں ٹھہرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے مگر وہ مسافر نہیں ہونا چاہتی تھی اجنبی نہیں رہنا چاہتی تھی لیکن اس کے بس میں تھا ہی کیا وہ خود کو اتنا غمزور اتنا لاچار محسوس کرتی تھی کہ حق کے لئے آواز تک نہ اٹھا سکتی تھی مگر یہ خاموشی اب اسے اندر ہی اندر مٹانے لگی تھی اس کی الجن بڑھانے لگی تھی ایک معین مدت تک وہ نکاح کا پابند تھا ایک معین مدت تک ہی وہ اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا جب وہ مدت تمام ہوگی جب وہ مجہ اختتام ہوگی اس کے بعد اس کے آگے کیا طلاق کا تصور اس کی روح کھینچنے لگتا تھا کانٹریکٹ کا خیال عذیت بڑھانے لگتا تھا مگر وہ کرتی بھی تو کیا نفرت کی اس دیوار کو ڈھاتی بھی تو کیسے وہ تو خود خالی دامن تھی حالات سے لڑنے کے لیے تو اب اس کے پاس ایک مہم سی امید بھی نہ رہی تھی ایکسکیوز می پارک سے واپسے پر وجدان ہاؤس کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے وہ چونک کر رہے مڑ کر دیکھا تو سامنے یزدانی ہاؤس کے مین گیٹ پر جینز اور سفیر ٹاپ میں ملبوس لڑکی اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر کے اجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پاس ہی آگئی بھویں سکیڑ کر پہلے اس نے جنت کو دیکھا سر سے پاؤں تک پھر وجدان ہاؤس پر یوں نظر ڈالی جیسے تسلی چاہ رہی ہو کہ اس کی آنکھوں نے ہرگز دھوکہ نہیں کھایا اس کے بعد پیشانی پر بل اور آنکھوں میں شک لیے وہ سپنے سینے پر بازو باندھے اس کے قریب ہوئی آپ کی تعریف جنت نے بھویں اچکا کر اس لڑکی کو کچھ حیرت سے دیکھا تمہیں کیا لگتا ہے اس نے کہا تو لہجے سے ناگواری جھلک نہیں تھی فارس بھائی کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرنے والی لڑکیوں میں سے ایک اس نے تمسخر اڑایا تو کیا تم بھی ان میں سے ہو جنت نے سوال اٹھایا وہ جلسی ہوئی تب سے گئی لیکن اس سے آگے کچھ نہ بولی کون ہو یہاں کیا کر رہی ہو وہی تفتیشی انداز تم کون ہو اور مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو جنت نے آپ کے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لینے کی تھائنی آئیمہ زہیر ہوں میں فارس وجدان میرے ڈائٹ کا بزنس پارٹنر ہے شیرازی خاندان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں گردن اقلا کر اس نے تعرف کر آیا اور تم روک کر ایک بار پھر سر تاپیر جنت کا جائزہ لیا گیا تم کون ہو جنت نے چند لمحوں تک اسے بے تاسو نگاہوں سے دیکھا پھر اندر داخل ہو گئی آئیمہ زہیر چونکی پھر ٹھٹکی اس طرح وہ پہلی بار نظر انداز ہوئی تھی صدمہ گہرا تھا نکلنے میں چند لمحے لگے پھر وہ سرپٹ اس کے پیچھے بھاگی سفید روش پر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی آئیم انگیشٹ اس نے ہاتھ نہرا کر اپنی انگوٹی جنت کو دکھائی گوڈ ٹو نو ایک بار پھر جنت اسے مکمل نظر انداز کرتی مرکزی دروازے کی جانے پڑی آئیمہ زہیر اس کے برابر قدم اٹھانے لگی کچھ دیر پہلے تک جو خفی کے تاثرات تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے ویسے کیا چل رہا ہے گھر تک آگئی ہو کہاں تک بات بنی گہجے میں اشتیاق تھا تجسس تھا ایکسائٹمنٹ تھی جنت اسے دیکھ کر رہ گئی ویسے میں تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں یہ کوششیں ان پر نہیں چلتی وہ اس کے برابر قدم اٹھانے لگی کسی اور سیارے کی فضائی مخلوق ہیں لڑکیوں سے یہ دس بیس تیس قدموں کی دوری پر رہتے ہیں کھڑے کھڑے مو پر بیزتی کر دیتے ہیں انتہا کے مغرور لیکن میرے ساتھ وہ اچھے ہیں کیونکہ میں ان کی بہن ہوں مطلب اصلی والی نہیں لیکن وہ عزیر بھائی کے دوست ہیں اس لیے وہ میرے بھی بھائیوں جیسے ہی ہیں اور سچ پوچھو تو مجھے بھی بڑا ارمان ہے ان کی شادی کا وہ جنت کے ساتھ اندر آگئے میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ان کی شادی پر خوب اللہ گولہ کروں گی آخر اتنا انتظار کروا رہے ہیں وہ آنٹی تو بس ان کی نانا سے آجز آ چکی ہیں ایک بار میں نے ان سے کہا تھا یہ ایسے نہیں مانیں گے گن پوائنٹ پر نکاح کروائیں یا جذباتی بلیک میل کریں انہیں یا پھر ایجنسی والوں سے بات کر کے پہلے انہیں اغوا کروائیں پھر رہائی کی شرط نکاح رکھیں اور آنٹی اتنی معصوم ہے وہ میرے مشوروں سے ہی ڈر جاتی ہیں جنت کے پیچھے وہ امریکن طرز کے شاندار کچن میں آگئے زبان ابھی بھی چل رہی تھی اصل میں وہ خاصے مغرور واقعے ہوئے ہیں انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی نہ وہ اپنی پسند بتاتے ہیں بس یہی کہتے رہتے ہیں میں نے شادی نہیں کرنی بھائی یہ ڈائلوگ تو ہم لڑکیوں کے ہے فارس بھائی نے چورا لیے اب بندہ وجہ پوچھے کیوں نہیں کرنی تو کہتے بس نہیں کرنی یہ لائن بھی ہماری ہے کیپنٹ کھول کر جنت نے ایک دو گلاس نکالے پھر ان میں لائم جوس انڈیلا پشت آئیما زہیر کی طرف تھی جو کاؤنٹر ٹیبل کے اس پار کھڑی ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی ایسی ایسی لڑکیوں کے رشتے انہوں نے ٹھک رہے ہیں ایسی ایسی لڑکیوں کے میں کیا بتاؤں جنت نے اسے لائم جوس کیک اور پیسٹری کے ساتھ پیش کیا تو تم یہاں کام کرتی ہو پوچھتے ہوئے اس نے یہاں وہاں بھی دیکھا کہ شاید وہ ہیڈ سرونٹ ہو یا گھر کی منتظمہ یا پھر مسس شرازی کی کوئی سٹوڈنٹ جنت نے نفی میں سر اٹھایا تو پھر میں جنت کمال ہوں فارس وجدان کی بیوی جوس پیتے ہوئے آئیما کو زور کا اچھو لگا گلاس رکھ کر بری طرح سے کھانستے ہوئے اس نے جنت کو دیکھا کچھ حیرت صدمے اور بے یقینی سے پھر ہسی اور بے ساکتہ ہستی چلی گئی نائس جوگ آئی لائک ایٹ ہستے ہستے بے حال ہو گئی پھر ہسی ضبط کر کے بڑے ہی پروفیشنل انداؤز میں کاؤنٹر ٹیبل پر کہونیاں جمع کر آگے ہوئی دیکھو اگر تم میں انٹرسٹڈ ہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں فارس بھائی کو اس شادی پر آمادہ کرنے کے لیے وقاعدہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے ہمیں ایک جال بچھانا ہوگا ایسا جال جو ان کے دل کو قابو کر لے سر جھکائے بڑے ہی پورسرار انداز میں دعات کرتی وہ جنت کی لبوں پر مسکراہت بکھیر گئی ارے تم تو ابھی سے شرما رہی ہو آئیما کے عقب میں سیڑھیوں پر نظر پڑتے ہیں جنت کی مسکراہت سمٹ گئے فکر نہیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں مل کر گیم کھیلتے ہیں فارس بھائی کے ساتھ کوئی چال چلتے ہیں دیکھنا خود سے ہاں کریں گے وہ شادی کے لیے سر پر چپت رسید ہوئی تو اسے یقیجک خطرے کا ادراک ہوا لفظ گم ہو گئے یقیناً وہ اس کی خفیہ گفتگو سن چکا تھا ارے اللہ فارس بھائی ایک تو آپ بھی نہ پورے تین ماہ بعد واپس آئی ہوں مگر مجال ہے جو آپ میرا کبھی اچھے سے استقبال کر لیں کس کے ساتھ گیم کھیلنا ہے اور کس کے لیے چال چلنی ہے اس کے تاثرات سخت نہ تھے آنکھوں میں جنت نے پہلی بار نرمی دیکھی وہ میں اصل میں آئیما حکلائی ہاں وہ کیا میں اصل میں ذرا سے سخت تاثرات کے ساتھ پوچھا گیا وہ میں ان سے ایک نوول ڈسکس کر رہی تھی فارس نے نظر اٹھا گئے جنت کو دیکھا وہ ہنوز انہی تاثرات کے ساتھ خاموش کھڑی تھی مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ سر جھٹک کر چلا گیا Did you see that آئیما نے بڑی امماؤں کی طرف فارس کی طرف اشارہ کر کے اپنی پیشانی کو چھوا کہ ایسے ہیں یہ یہ نہیں کہ بہن تین ماہ بعد آئی ہے تو ٹھیک سے سلام دعا کر لیں نہیں بس ایسے ہی غصے میں ہی رہنا ہے ایک بار پھر ساری ہمدردیاں سمیٹ کر وہ جنت کی طرف مڑی جو گھونٹ گھونٹ جوس پی رہی تھی ایک بار پھر سوچ لو چڑیا جیسی تو ہو گزارہ کر لوگی تفان کے ساتھ آئیما لاؤنج سے فارس کی آواز آئی اب کیا کر دیا میں نے وہ وہیں سے چل آئی پھر لائم جوس ایک ہی سانس میں چڑھا کر سٹول سے اتری ابھی چلتی ہوں پھر آؤں گی پھر بالکل ڈسکس کریں گے کہ اس دیو کو کیسے قابو کرنا ہے and please اگر تم فارس بھائی کی کوئی امپلوئی ہے تو ان کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے just relax ٹھیک ہے نا اور مسیس شرازی کہاں ہوں گی وہ اس وقت سو رہی ہوں گی انہیں بتا دینا آئیما آئی تھی ان سے پھر ملنے آؤں گی فلائنگ کیس دیکھ کر وہ فارس کے ساتھ مدافعانہ انداز میں لڑتی اور رشتی باہر چلے گئی جنت کی خاموش نگاہوں نے glass wall کے اس پار فارس کا دور تا تا تک